جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم زیشان روکڑی صاحب سے چند سوالات کریں گے پھر تائر روکڑی صاحب سے بھی سوالات کریں گے سب سے پہلے زیشان بھائی آپ کو پاک کوسار کی طرف سے خوشمدید کہتا ہوں زیشان بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کس طرح موسیقی کی طرف آئے اور موسیقی میں آپ نے اس وقت تک جو کامیابیاں حاصل کی ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ کوسار نیوز اور بابا کی وجہ سے جناب میں آیا تھا کیونکہ بابا بھی چاہتے تھے میری ماما چاہتے تھے کہ آپ آئیں ہمارے بھائی عمران ہیں وہ چاہتے تھے کہ آپ اس فیلڈ میں ہیں ان کی محنت سے بابا مجھے لے کے اس فیلڈ میں اور لوگوں کی جو دوست ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو بیٹھتے ہیں دوست تو وہ چاہتے تھے کہ جی آپ ضرور ہیں انہیں آواز سنتے تھے میں گایا کرتا تھا ان کی وجہ سے میں آیا رہی بات کامیابی کی تو الل میرے مالے کا بہت بڑا کرم ہوا کہ میرا پہلا سانگی میرے بابا کے ساتھ کوئی روحی یاد کریں دی ڈھولا والا تو بنگلہ گولو سی جب آیا اس کے بعد انہی کے وجہ سے اللہ نے ایک ایسا کرم گیا کہ لوگوں کے دلوں میں محبت آئی انہوں نے مجھے ایکسپٹ کیا اور وہاں سے میرے پہلا گانا تھا پہلے گانے سے اللہ نے کامیابی دی تھی اس کے بعد میرا بوزکیدہ چولایا مست ملنگ آیا اور گاہے بگاہے اللہ نے ایسا کرم گیا کہ جتنے سانگے مالک نے عزت دی اور کامیاب ہوتا گیا ماں کی دعا ہے دوستوں کی دعا ہے اور جو بابا اس نے موجود تھے بابا کی بہت ساری دعائیں تھے ہمارے صاحب تو کامیابی اللہ نے دیجئے عزت دشان بھائی ہم کائے بگائے عوام بھی یاد کرتی ہے اور آپ کے تو سر کا ستاج تھے نا والد آپ کو ساتھ یہ اچانک جو ہے حاصلہ پیش آیا مثلا ان کے ساتھ عرکت قلب انہی وزیار اٹیک کی وجہ سے ان کے ساتھ ہوا حالیکہ ان سے سینئر سنگر اور ان سے عمر سیدھا سنگر ابھی موجود ہیں اللہ زندگی دیا تولہ خانی سے خلوی صاحب موجود ہیں اور دوسرے موجود ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد آپ نے کچھ دیر کے لیے بریک بھی لی تو آپ کے اس دوران آپ نے کیا ایسا فیل کیا کہ ان کے بعد آپ کو کیا کمیاں محسوس ہو رہی ہیں جو اب آپ محسوس کرتے ہیں کہ بابا ہوتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ضرور جی بات یہ ہے کہ اب نے ابھی کہا کہ ابھی ان کے عمر سے بڑے سنگر بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے میرے مالک نے جب ٹائم مقرر کیا وہ تو ٹائم ہٹ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے بھی دوسرے سنگر بڑے موجود ہیں اچھے سنگر موجود ہیں مالک ان کو لمبی زندگی دے اور اپنے ان کے ہمارے سروں پر ان کا سایہ ہمیشہ قائم رہے جی اور بابا کی جی کمی دیکھیں جی بابا جس کے بھی والد ہو کمی تو محسوس ہوتی ہے وہ تو کبھی بھی مطلب محروم نہیں جو ہے وہ کام نہیں ہوتی میں نے بریک لیا تھا کیونکہ ان کا جب جیسے ہوا محرم کے دن تھے نو محرم کو ان کی وفات ہوئی تھے جی اور بس یہ ہے کہ بابا ایک میں سمجھتا ہوں میں ان کا فین بھی تھا بہت زیادہ تو مجھے ان کی سنگیں کی کمی تو بابا کی کمی تو محسوس رہنی ہے لازمی بات ہے ان کی مجھے سنگر ایک ایزا سنگر میں مجھے ان کی کمی ہر وقت محسوس ہوتی ہے کیونکہ ان جیسی آواز میں ان کا فین رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ ایک بابا ہونے کے ناتے نہیں بلکہ مجھے ماشاءاللہ لوگ ان کا بڑا پسند کرتے تھے ان کی آواز اتنی جاندار آواز تھی تو ہمیشہ کمی رہے گی مجھے محرومیاں یہ ہیں کہ میرا ایک ساتھی تھا جس کے ساتھ میں نے شروعات کی تھی تو وہ مجھے ہر وقت محسوس ہوتی ہے جب بھی میں کسی شو پہ جاتا ہوں جب بھی میں کسی چینل سے بات کرتا ہوں جس سے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید میں تاہر کی جگہ وہاں بیٹھا ہوتا اور میرے بابا یہاں پہ بیٹھے ہوتے تو مجھے ایک اور فیل ہوتا ہے اس کے وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ان کی اگلی زندگی خیر کرے ہماری دعائیں ہم سب کی جتنے فین ہیں ان کی بھی دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ رحم کرے کمی ہمیشہ محسوس رہے گی حضی شان بھائی اب کچھ باتیں آپ کے پروفیشن سے اور آپ کی لائف کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ایک تو آئے دن کوئی نہ کوئی ایک نیا زیاری بات ہے ہمیشہ یہ ایک عزت علی رضی اللہ کا قول ہے کہ جس کا کوئی دشمن نہیں ہے وہ منافق ہوتا ہے سارے دوست ہو نہیں سکتے ایک مندر آپ کے بہت گہرے دوست ہیں ابھی راجہ صاحب یہ مندر ان کا نام ہے میں ذہن سے نکلا ہوا ہے آپ کے بہت اکثر ویڈیو میں ساتھ آتے رہتے ہیں راجہ وجہ صاحب وہ آپ کے بڑے گہرے دوست ہیں اس کے علاوہ ایک آپ کی زویا حاشمی صاحبہ کے ساتھ اکثر ویڈیو آتی ہیں اس کے بعد آپ کے زندگی میں جی این این کے اوپر بھی آپ پروگرام کر رہے ہیں فضا علی کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ ویڈیوز ہیں ساتھ آپ کے گلوکاری بھی انہوں نے کی ہے تو سکینڈلز کے حوالے سے آپ کیا کہنے جاتے ہیں سکینڈلز سے گبراتے بھی ہیں یا ان کو اب اگنور کر دیتے ہیں گبرانا کیا جی اللہ معاف کرے سب کے سامنے ہم موجود ہیں آپ نے نام لیا زویا حاشمی زویا حاشمی بہت اچھی ٹک ٹاکر ہیں بہت اچھی لڑکی ہیں بہت کمال لڑکی ہیں بہت اچھی دوست ہیں ہماری رہی بات فضا کی فضا آپ سب جانتے ہیں فضا کو کہ وہ بہت اچھی آٹسٹ ہیں میں نے اس کے ساتھ میں نے ڈیوٹ کیا وہاں سانگ کی ہوئے ہیں میں نے ان کے ساتھ وہ تاروں سے کریں باتوں کی ہوسٹ ہیں تو اب لوگ آپ یوٹیوب پہ آپ خود دیکھیں کہ یوٹیوب پہ کیا کیا باتیں آتی کوئی بھی اچھاں مطلب اس نے اپنا چینل کسی بندے نے سبسکرائب کروانا ہے یا ویوز لینے تو وہ کوئی نہ کوئی چول مارے گئے یہ ہوئی نہیں سکتا تو وہ وجدی ہے تب ہی لوگ دیکھتے ہیں ان کے ویورز آتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اپنا اور فیک نیوز آتی ہیں ایک بندہ یوٹیوب چینل موجود ہے وہ اچھی مین خبریں دے رہے ہیں اور وہ مین چیزیں صاف باتیں پہنچا رہے ہیں اس کے لئے تو ہم اس کی سلام کرتے ہیں اس کیونکہ یار وہ ایک بندہ ہے اس کو پتہ ہے نہیں بھی پتہ اگر وہ کم علمی میں کر رہا ہے وہ پھر بھی معافی کی حد یہ جانتے بھوجتے لوگ یہ کرتے ہیں اور اس میں مجھے کوئی پریشانی نہیں اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے سارے لوگوں کو پتہ ہے میں بار بار یہ انٹریوز میں کہہ چکا ہوں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ سکینڈل میرا مالک مجھے معاف کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محول دیا ہوا ہے نام دیا ہوا ہے مالک کا کرم سے تو لوگ باتیں آتی ہیں ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر نام ہے لوگ ہمارے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو یہ حالات بھی ہوتے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ ایسا سکینڈل ہیں انشاءاللہ تعالیٰ لوگوں کو پیسے تیسے پتہ چل رہے تو میرے خیال میں اب ان کو بھی اکل آئے گی جو یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب پہ پتہ ہے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ تھم نل کچھ اور لگا ہوتا ہے پتہ جال زشان روکڑی فلاں پہ ہے پچھلے دن میں ایک آپ کو دیکھتا ہے ویڈیو میرل کی گئی جس میں مہندہ اسلامباد میں کہیں جاتے ہیں آپ کی گاڑی کو روکا گیا اور اس گاڑی میں آپ نے مہندہ ڈاکومنٹ وغیرہ پولیس کو چیک کروایا کہ یہ میری گاڑیوں کے ڈاکومنٹ ہیں ان نے کہا جی زشان روکڑی نشے میں ہے اور آپ کو ویڈیو دیکھی ہوگی آپ نے خود بھی اس کے بعد حفظہ علی کو کہا گیا حفظہ علی کے بارے میں آپ نے واضح بیان دیا کہ وہ میری بہنوں کی طرح ہیں بڑی بہنوں کی طرح ہیں لیکن اس تھم نیل ایسے لگائے جاتے ہیں کہ زشان نے یہ کر دیا زشان نے وہ کر دیا حالی کے جس جان تک ہم آپ کے والد کو جانتے ہیں وہ بے شک گلوکار تھے لیکن وہ ایک مذہبی تعلق رکھنے والا انسان تھا اور اس انسان کے اندر ہمیشہ ہم نے دیکھے اہلِ بیعت کی محبت کی جلک جلکتی تھی تو کبھی آپ نے ایسا محسوس کیا کہ یہ ایسے جو ناکدین ہیں ان کی وجہ سے آپ کے پروفیشن پر کوئی فرق پڑتا ہے میں کہتا ہوں جی آپ پچھلی باتیں کر رہے گی تھامنیل والی بات کہ وہ تو کچھ لگاتے ہیں آپ سب کو آپ کو بہتر پتہ ہے جی آپ اسی میڈیا میں ہیں آپ کو سارا پتہ ہے رہی بات مجھے کوئی ان سے فرق پڑتا ہے مجھے کوئی ان باتوں سے یا سارا کوئی جو بھی باتیں نہیں ہیں میرا مالک جانے والا ہے جی ذرا پرواہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ عزت دنیا ان کو جانتی ہے سارا کچھ اب لوگ کئی یہ نہیں کہ جو بھی ہمارے خلاف ہیں وہ باتیں کرتے ہیں اور میں میری صرف ان کے لئے اتنی ہیں میں ان کے لئے جو کہوں گا کہ میرا مالک اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ان سب کو خوش رکھے عباد رہے اور ہمیشہ ہستے اور مسکرات رہے ہیں چلیں میرے پر باتیں کرلیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں کرتا اچھا وہ گل صاحبہ نام کی صاحب آپ مجھ سے کیا مقابلہ کریں گے آپ کے والد میرے سے مقابلہ نہیں کر سکے اس طرح کائفر افشا زیبی کیا والد سے بھی کوئی اس طرح کیا آئی تھی بات تو ایسے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے اچھا جی ایک تو میں جانتا نہیں ہوں کہ جو گل آپ پتنی کون ہے گل مجھے مجھے نہیں بتا میں نے نام نہ سنا ہوا ہے نہ میں نے کوئی کلپ دیکھا یا کوئی اس کی اپنی رائے ہے مالک اس کو اترکیاں دے میرے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے وہ جتنی باتیں کریں مجھے اس سے کوئی پرابلل نہیں افشا زیبی کے معاملے میں میں نے کبھی نہیں سنا وہ تو بابا کے موجود تھی ہمارے پاس آئی ہیں میرے گھر میں آئی ہیں بابا کے جب ڈیتھ ہوئی ہمارے پاس افسوس کرنے کے لیے موجود تھی مجھے اچھی لگی وہ اچھی سنگر ہیں اللہ تعالی خیر کرے مجھے ان سے کوئی پرابلل نہیں اصل میں وہ افشا زیبی اور آپ کو تارگٹ کریے جو گل نہیں میں نہیں جانتا کہ گل کون ہے اصل میں مجھے نہیں پتا اگر اس نے کی بھی ہے وہ اس کی اپنا ایک وہ ہے اللہ تعالی اس کی خیر کرے اور میں مالک سے دعایا کہ اللہ تعالی اس کو اور ترقی دے میرا اور افشا زیبی کا یا بابا کا کیوں نام لے وہ کوئی ایسے سنگر کا لے اس سے بھی بڑھ جائے جو انڈیا ہے یا راہ سے بڑھ جائے جی اور کیا گم یہ اکثر ہے ابھی یہ ٹرنڈ چال چکا ہے کبھی آپ کسی بڑے سیاسدان کے ساتھ نام جوڑ لیں کسی بڑے گلوکار کے ساتھ نام جوڑ لیں ان کو چیلنج کرنا شروع کر دیں کبھی کسی بڑے علماء کو لوگ چیلنج کرنے لگ پڑتے ہیں اپنی فہم لینے کے لیے کہ ہمیں کچھ مشہوری مل جائے تو چلے آپ ایسی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے یہ کوئی بھی بات نہیں مالک مجھے معاف کرے اللہ تعالیٰ کے جو عزت زلط میرے مالک نے جو دینی ہے کسی کو بھی نام میں روک سکتا ہوں کہ اس کو زلط ملے یا عزت ملے اب کسی کو اللہ تعالیٰ عزت جب دے رہے تو میری جورت ہے میں جتنی کوشش کر لوں میں نہیں روک سکتا اس کو اگر اللہ تعالیٰ زلط دینا چاہے گا تو وہ کوئی بندہ جتنی کوشش کر لے زلط اس بندے کو ملنے ملے تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر یہ نام جوڑنے کے بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ نہیں میں اول تو جانتا نہیں کوئی بھی ہو خدا گوائے جی میری ہمیشہ رہتی ہے کہ اپنا وہ کام اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے رہے ہمیں جس طرح روزی اللہ تعالیٰ دے رہے اس کو بھی دے رہے اللہ تعالیٰ روزی میں اضافہ کرے یہ نہ ہو کہ ہماری ہم بات کریں کوئی بھی اچھا ہے بورا ہے اللہ تعالیٰ اس کی خیر کرے کوئی پرابلم نہیں ہے حضی شان بھائی ہمیشہ پاکستان کے اندر سنگر ہوئے ایکٹرسز ہوئے ادھاکار ہوئے ان کی جو لاسٹ لائف ہوتی ہے وہ کافی طرح مشکل ہوتی ہے تو الحمدللہ شفاولہ رکری صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے انہوں نے آپ کے لئے بہت کچھ بلڈ بھی کیا اسلامباد میں بھی میاں والی میں میں انہوں نے بہت بڑا گھر بنا کے آپ کو دیئے سب کچھ کیا آپ کو سپورٹ کیا آپ نے اپنے فیوچر کے لئے کوئی چیز سوچی ہوئی ہے کہ میں اپنے فیوچر کو اس طرح سیکیور کروں گا کیونکہ ہمیشہ جب بڑا پچھ آتا ہے تو انسان بہت سی چیزوں سے پیچھے آٹ جاتا ہے صحیح کہہ رہے ہیں جی پچھلے حالات جتنے بھی فنکار سنگر چاہے ہوں چاہے ہمارے ٹی وی آرٹسٹ ہوں ان کے معاملے بھی برے رہے ہیں جی چاہے شاید ہماری حکومت نے اس طرح ان کا ساتھ دیئے یا شاید ان میں کچھ ایسا کچھ تھا جس کی وجہ سے وہ نہیں جمع کر پائے مجھے لگتا ہے میرے بابا نے میرے بابا آپ کو پتہ ہے پولیس ملازم رہے ہیں اور انہوں نے کوئی ایسا انہوں نے جتنا بھی کام ماشاءاللہ کیا اپنی فیملی کے لئے انہوں نے کیا ہے غریب لوگوں کے لئے انہوں نے بہت کام کیا ہمیں بتانا اچھا نہیں لگتا لوگ کیا مطلب باتیں ہیں دو یار یہ کیا بتا رہے ہیں لیکن انہوں نے کام کیا اللہ نے ان کو بہت رزق دیا میرے مالک نے اور انہوں نے جوڑا ہے ہمارے گھر والوں کے لئے ہمارے بھائیوں کے لئے ہمارے اپنی پوری فیملی کے لئے ہمارے ریلیٹیوز میں ان کے لئے بھی رہی بات میری اللہ نے بہت بڑا میرے پہ کرم کیا جتنے ٹائم میں بابا کے ساتھ رہا یا بابا سے علاق ہوں مالک نے بہت بڑا کرم کیا اور میرا جتنا بھی سسٹم ہے ہم پروپٹی کا کام بھی کر رہے ہیں ہمارے لاہور میں گھر رہے ہیں ہمارے اسلام آباد میں موجود ہیں ہمارے میاں والی مجد زمینیں ہیں ہمارے کاروبار جو ہیں ہم نے کیا میں تو کچھ ایسا نہیں کہ ہم اس کو ہاں مالک بہتر جاننے والا ہے کہ ہم اپنے لئے وہ کریں گے اپنے بھائیوں کے لئے اپنے لئے کہ تاکہ نہ ایک محول بنا رہے اسی طرح اللہ تعالیٰ قائم رکھے یہ جو ہم سنگنگ کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہمارا صرف رہنہ ہی رہنا ہے مالک جاننے والا ہے کہ کتنے تک ہم کام کر رہے ہیں کتنے تک ہم نہیں کریں گے کاروبار بہت ضروری ہے ہم کاروبار انشاءاللہ اس میں ہیں موجود ہیں اس کو اور بہتر کریں گے تاکہ ہمارے یہ مسئلے مسائل ہم پیدا نہ ہو سکیں اچھا زیشان بھائی ایک تو پاک کسار نیوز چینل کی طرف سے میں آپ کو مری کوٹا کوٹلی ستیاں راولپنڈی اسلامباد گجرخان کلر سیدہ ان تمام عوام کی طرف سے ایک تو آپ کو اسلام پیش کروں گا اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ آیا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا بہت زیشان رکڑی کو بلائیں لیکن ان کا بجڈ اجازت نہیں دے رہا ہوتا پھر اصل میں سب سے بڑی بات ہے اب ایک غریب آدمی ہے وہ دو ڈائی لاکھ رہے میں اپنے بچے کی شادی کر رہا ہے اس کا بجڈ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ زیشان رکڑی کو بلا کے اپنا پروگرام کروا سکے لیکن دل کے خواہشات ان کی ایسی ہوتی ہیں کہ ہم زیشان رکڑی کو بلائیں ٹھیک ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے سر میرا آپ کو اگر میں بتاؤں بلکل آپ کے بارے ٹھیک ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں اور کبھی نہ کبھی جانا بھی پڑتا ہے ان کی وجہ سے ریلیٹر تلقات کچھ ایسے ہوتے ہیں میں آپ کو اپنا بتاؤں ہوں تاکہ ہمارے پاک کوسار نیوز کی طرف سے آپ سب علاقوں کی طرف ہماری بازی جانیں یقین جانیں کہ میرے ساتھ ٹیم کے جو ممبر ہیں پچیس تیس بندے میرے ٹیم کے ممبر ہیں میری تین گاڑییں اپنی جاتی ہیں میری پرادو موجود ہے وی ایٹ ہے میری ریوٹ آلا موجود ہے ہم تین جو میرے ساتھ ہوتی ہیں ساؤنڈ بہیوی ساؤنڈ ہے ان کی ایک گاڑی موجود ہوتی ہے میرے موزیشن لاہور کے ہیں لاہور سے موزیشن ان کی گاڑییں موجود ہیں میری جو بجٹ بنتا ہے صرف ان کو دینے والا وہ میں بجٹ بھی اگر لونا وہ بھی میرا قید اف پرابلم لوگوں کے لیے بنتا ہے کیونکہ میرا بجٹ ہے زیادہ اس لیے میری اگر ڈیمانڈ ہے تو میں وہ ڈیمانڈ میں ان کی پوری وہاں سے کرتا ہوں اور پھر آگے جو مجھے اگر بچنا ہے اگر میں چاہوں کہ مجھے جو اپنا ہو رہا ہوں وہ مجھے آپ کو پتا ہے ہمارا ایک ویل سسٹم موجود ہے ہم ویل والا سسٹم موجود ہے وہ مجھے اللہ کے شکر ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو میرا ویل سسٹم ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے میرا مجھے بجٹ ہوتی ہے وہ جو جتنے میں پیمنٹ اگر لے رہا ہوں میں اپنی ٹیم کے لیے لے رہا ہوں میری اپنی گاڑی اپنے جو ہمارے خرچیں ہیں ہمارے ساؤنڈ ہیں ہم سب کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں اس کے لیے ہمارا تو اس کے لیے بجٹ بالکل زیادہ ہے تو اب پاک کوسار نیوز جتنے من کے لیے ہم یہ کریں جو آپ کے علاقے ہیں جو آپ کو سننے والے ہیں جب بھی مجھے پاک کوسار نیوز کا نام لیں گے میں انشاءاللہ کوشش کروں گے کیونکہ میں کام کرتا ہوں سیاست میں آنے کا کوئی ذہن ہو یا کبھی یہ سوچا ہو کیونکہ دیکھیں فہم آتا ہے نا اب جیسے آپ کے علاقے سے ہمارے ملک کے وزازہ میں اس ٹیم عمران خان صاحب عطا اللہ خان عیسیٰ خلوی صاحب نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا ان کے آگ میں گانے گائے آپ کے والد نے بھی ان کے لیے گانا گائے ہیں بلکل پاکستان تاریخ انصاف کے لیے میں نے بلکل میں نے خود کہا ہے آپ نے بھی گائے اب آپ مجھے بتائیں کبھی ایسا ذہن میں آیا کہ آپ کے بھائی یا آپ میں سے کوئی سیاست میں آنے کا کبھی موڑ بناو حالات کچھ ایسے ہیں جی کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں دل بندے کا ہر چاہتے ہیں کہ یار جب برا کام ہو رہا ہوں ہماری عمر اس طرح کی ہے کہ یار ہم دیکھتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ہاں اگر ہم پاکستان کے لیے مستقبل میں جا کے اگر کچھ کر پائیں اور اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ کر پائیں تو ہمیں ضرور آنا چاہیے کوئی بری بات نہیں ہے سیاست کو کوئی نہیں کہتا کے ساتھ ہاں گالی بن چکی ہے جو حالات ہو چکے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ ہم بھی اسی طرح یا کوئی اور لوگ نئے ہیں تو وہ یہی کام کریں جو ابھی ہو رہا ہے تو میں چاہوں گا کہ ضرور مستقبل میں اگر اچھا فیصلہ یہ ہو اور لوگوں کی محبت ہو اور ہم اچھا کام کرنے کے قابل ہوتنے اہل بھی ہمیں ہونا ضروری ہے ہم اگر اہل اہل ہوں گے تو ہمیں ضرور آنا چاہیے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اچھا عزیشان بھائی آپ کا کافی ٹائم لیا ہے آپ نے سواد کی طرف موگ بھی کرنا ہے تو ایک تو آپ سے سے دو میری درخواستیں پہلی درخواست یہ ہوگی کہ جو بابا کے ساتھ پہلا گانا روحی والا آپ نے گایا وہ ہمیں تھوڑا سا گنگناہ کے سنا ہے اور دوسرا جو ہے آپ نے ایک ابھی لیٹس گانا فیضہ علی کے ساتھ گایا تھا ٹھیک ہے وہ جدائی ٹھیک ہے بابا کے لیے وہ گایا تھا ٹھیک ہے بابا کے لیے آپ نے گایا آتے ساتھ آپ نے جی این این پر پہلے وہ ہی گانا گیا ہے تو یہ دو گانے جو ہے وہ میری اوڈین کے لیے آپ گنگناہ دیں آپ کے لیے ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں آپ کے لیے بابا کے ساتھ میں نے پہلا سانگ روحی کیا تھا اس کا ایک ماہیا تھا کیونکہ آپ کے علاقے کے لوگ ماشاءاللہ ماہیا بھی سنتے ہیں بنگلا گولو سی بنگلا گولو سی اللہ دی آئے اللہ جانے او کےڑے حالی چڑھو لوسی اللہ دی آئے اللہ جانے او کےڑے حالی چڑھو لوسی او کوئی روحی یاد کریں دی ڈھولا والا توں نتحہ سنےڑے دیں دی ڈھولا والا توں کوئی روحی یاد کریں دی ایک اور ماہیا آپ کے لیے باجرہ تولی ونڈے باجرہ تولی ونڈے ست نو چھوڑ دیتاوے تیں دار دار رولی ونڈے ست نو چھوڑ دیتاوے تیں دار دار رولی ونڈے او کوئی روحی یاد کریں دی اور دوسرا سانگ جی آپ نے مجھے بولا ہے آپ کے ہمارے جتنے سننے والے ہیں جدائی ایک بول میں آپ کو سنا دیتاوے چھوڑا بابا کے لیے بابا یہ میں نے پرفارم میں بابا کے لیے کیا تھا ان کی یاد میں میں نے کیا تھا بدلیا داندی اکھیتے چھا گئی ہائے جدائی ہائے جدائی کھا گئی بدلیا داندی اکھیتے چھا گئی ہائے جدائی ہائے جدائی کھا گئی ہائے جدائی ہائے جدائی کھا گئی شادی کے حوالے سے جن علاقوں سے آپ رہنے والے میاں والی وہاں تو روایات والدین کی مرضی چلتی ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے بالکل جی ہمارے علاقہ ہے میاں والی اور ہم نیازی فیملی سے ہیں تو ہمیں ہماری جورت اتنے نہیں ہوتی لیکن اب وہ محول کیونکہ چینج ہو چکے ہم کہیں بھی سکتے ہیں اگر کہنا کہ خواہشات کیا چاہتا ہے کہ چلو ان کو بتا ہے کہ اس فیلڈ سنگر ہے سنگر ہے لوگ اس کو جانتے ہیں یہ اپنی مرضی تھوڑی بہت چلا بھی سکتا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ میرے والد تونیر ہے میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے میرے بڑے بھائی ہیں یہاں پر موجود ہیں تو بڑے بھائی اور والدہ کے جو حکم ہوگا انشاءاللہ ان کی تعمیل سے کروں گا جیسے وہ چاہیں گے ابھی کچھ دل کے قریب آیا آپ کے یہ باتیں ماں بعد میں کریں گے کبھی اکیلے میں بیٹھ کریں گے آف کیمرہ آف دی کیمرہ میں در رہا تاہر بھائی کے ساتھ کرنا پھر آپ کا ایک کلپ لے اچھا میرے ساتھ ابھی موجود ہیں جناب شوولہ روکڑی صاحب کے چھوٹے فرزن تاہر روکڑی صاحب جو اپنے بھائی زیشان روکڑی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کا موسیقی میں آنے کا تجربہ کیسا رہا اور کس طریقے سے ان کے دل میں یہ بات ہے کہ وہ موسیقی کرنا چاہتے ہیں اور گلکاری کرنا چاہتے ہیں والد اور بھائی کا کتنا ان کے ساتھ کوپریٹر ہے پہلے سب سے پہلے پاک کو سارگ نیوز کی اور تمام اوڈین طرح سے آپ کو اسلام پیش کرتا ہوں اب اب تہر بھائی بتائیں کہ آپ کا آگے مستقبل میں کیا ارادہ اور آپ کے دل میں یہ شوک کیسے بیدا ہوا جی مستقبل میں تو سنگنگ ہی ہے بس اور شوک کی جہاں تک بات ہے تو کافی زیادہ بڑے بھائی نے بھی پہلے شروع میں والد صاحب جب وہ ادھر ملکہ وفات ان کی جب نہیں ہوئی تو اس وقت انہوں نے کافی مجھے سکھایا وغیر اور اس کے بعد جب ان کی وفات ہو گئی اتنا ٹائم خیرہ مجھے نہیں ملا ان کے ساتھ اس کے بعد عشان بھائی نے مجھے کافی سکھایا پھر میرے بڑے بھائی عمران بھائی انہوں نے اصل میں انہوں نے میرے دل میں یہ شوک ڈالا کہ ایسی میں چھوٹا تھا کبھی ان کو سنا دیتا بیٹھ کر تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ کبھی میں سنگنگ میں ہوں گا یا کوئی ایسا ویسا سسٹم ہوگا لیکن انہوں نے پھر کہا کہ تم تیاری رکھو انشاءاللہ تمہارا کام ہم شروع کریں گے جلد شروع کریں گے تو اس ٹائم پھر میرا پختہ ہوتا گیا میں جتنا اس میں اس کے بعد اللہ نے پھر کرم کیا ان کی مہنتوں سے بھائی کی مہنتوں سے اور اللہ نے پھر عزت دی مجھے کافی اچھا تیر بھائی آپ نے یہ چیز فیل کی ہے کہ والد کے جانے کے بعد سب سے زیادہ جو بڑے بھائی ہوتے ہیں وہ ہارٹ ہوتے ہیں کیونکہ چھوٹوں کے لیے بڑے بھائی باپ کی جگہ ہوتے ہیں زیشان بھائی نے تو جیسے ہی میں نے دیکھا تھا آپ کے والد کی ڈیتھ ہوئی تقریباً وہ جیسے سپیس کے بعد واپس آئے دو ڈائی مینے کے بعد تو انہوں نے آتے ساتھ ہی ایک گانے کے بعد آپ کو تذکرہ کیا ایک اپنی ویڈیو میں کہ جی میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی لانچ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لئے بھی میں کام کر رہا ہوں تو آپ کو بابا کی کمی تو فیل ہوتی ہوگی لیکن بڑے بھائی کے ہوتے ہوئے آپ کو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جی بابا کے ہوتے ہوئے انہوں نے مجھے انہوں نے اجازت دی تھی بقاعدہ مجھے کہ سنگنگ کی فیلڈ میں تمہیں میں خود لے کیا ہوں گا سکھا ہوں گا سارا کو ٹیچر بھی میں خود ہوں آپ کا تو اللہ نے پھر ان کو اتنا وقت نہیں تھا میرے بابا کے پاس کہ وہ مجھے سکھا سکتے اس کے بعد پھر زیری بات ہے بابا کی اجازت تھی تو بھائی نے بھی کہا بھئی ان کی خواہش تھی کہ میں تاہر کو سنگر بناوں گا تو انہوں نے کافی میرے ساتھ مجھے سکھائی وغیرہ میں میرا ٹیچنگ وغیرہ میں جو کچھ بھی ان کا تھا انہوں نے میری کافی ہیلپ کی اس میں پرموٹ کرنے کے لئے مجھے کافی کچھ کیا تو بلکل جی کمی تو محسوس ہوگی اور ہوتی بھی ہے بس پھر اللہ کی جہاں پہ مرضی ہو تو در پھر انسان کیا کر سکتے آجا زیشان بھائی کے ساتھ ریاض وغیرہ کرتے ہیں آپ جی بلکل کرتا ہوں ریاض وغیرہ کافی سکھاتے ہیں مجھے کافی جگہ پہ ڈانٹے بھی ہیں جہاں پہ کچھ غلطی ہوں میری جہاں مرکلی میرا لگانی ہو جہاں لگ اوپر نیچے لے کے جانو بلکل بلکل ایسی ہے وہاں پہ کافی ڈانٹ ملتی ہے اپنی پسند کا کوئی ایک چھوٹے سے سانگ کے دو تین جو ہے میں کافی کوئی ارسلانہ پتہنے میرا نیو سانگ آیا ہوئے لیکن وہ بھی مطلب کے ویڈیو میں بتانے نہیں ہے آرڈیو بھی ان کے بس آؤٹ ہوئی ہے تو وہ میں آپ کو سناؤں گا ہکا ہکا ڈھولے تے کولو بھی نہیں لنگ دا ہکا ہکا ڈھولے تے کولو بھی نہیں لنگ دا اللہ جانے میرے تُویں کیری گلو سنگ دا ہکا ہکا ڈھولے تے کولو بھی نہیں ہائے کولو بھی نہیں لنگ دا بہت شکریہ شکریہ میں اب اپنے ناظرین سے یہاں سے اجازت چاہوں گا کیونکہ زشان بھائی نے سواد کی طرف سفر کرنا ہے ان کی کوئی سانگ کی شوٹنگ ہے اس حوالے سے وہ جا رہے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو خیر و خیفیت سے لے کے جائے اور ان کو مزید کامیابیوں اور کامرانیاں اتا فرمائے اس حوالے سے وہ پاکستان کی عوام کو آخری کیا پیغام دینے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے جاتے ہیں بہت شکریہ سر اور میرے پاکستان کی عوام اللہ تعالی ہمارے پاکستانیوں کا اور عزت دے اللہ تعالی ان سب کی خیر کرے ہمیشہ یہ خوش رہیں اپنے پیاروں کا خیال رکھا کریں اور ہمارے پاک سار نیوز والے اللہ تعالی آپ سب کی خیر کرے ہمارے جتنے بھی سینل کو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں کرونا کے دن ہیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھا کریں اپنے بچوں کا بڑوں کا تاکہ آپ سارے سیو رہیں اور اللہ تعالی سب کو زندگیہ دیں میرے مالک سب کی خیر کرے شکریہ ایسی کے ساتھ مجھے جازت جی جا زاہر ستی کو جازت